بھارت اور چین کے بیچ سیمہ ویوات سے پیدا ہوئے حالاتوں کو لے کر بھارت لگاتار کڑا رکھ اکتیار کر رہا ہے 15 اور 16 جن کی درمیانی رات کو بھارت اور چینی سینکوں کے بیچ ہوئی جھڑپ میں بھارت یا سینہ کے بیچ جوان بیرکتی کو پرابت ہو گئے اس گھٹنا کے بعد سے پورے دیش میں چین کے پرتیل لوگوں میں دوستہ دیکھنے کو ملا بھارت میں دو کلام کے بعد ایک بار پھر سے وائک اور چین کا نارا بھلند ہونے لگا چینی سامانوں کا وعشکار کرنے کو لے کر بھارت میں جگہ جگہ پر درشن بھی دیکھنے کو ملے اب اسے لے کر سرکار پر بھی لگاتار چین سے بیپاریک وشتے کرنے کی بات کی جا رہی ہے بھارت سرکار بھی اس لیشہ میں کام کر رہی ہے لڈاک کے گلوان گھاتی میں ہوئی گھٹنا کے بعد سے بھارت میں کئی چینی کمپنیوں کے ٹینڈر رد کر دیئے گئے ہیں تو وہیں کچھ پر ابھی بھی خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے اس بیچ کئی سوال بھی نکل کر سامنے آ رہے ہیں ان سب کے بیچ بھارت سرکار کاروبار کے راستے چین پر نکیل کسنی کی تیاری کر رہی ہے جس کو لے کر سرکار نے کئی اہم اور بڑے قدم اٹھائے ہیں جن کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں جانیں گے اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں بھارت سرکار نے ای کومرس سیکٹر کے کمپنیوں جیسے فلپکارٹ، ایمازون اور پیٹیم کو ان کے دوارا بیچی جانے والے ہر پروڈکٹ پر کنٹری آف اوریجن کا ٹیگ لگانے کو کہا ہے تاکہ گرہ کو اس کے دوارا خریدے جا رہے کسی بھی پروڈکٹ کے بارے میں جانکاری ہو کہ اسے کس کنٹری نے بنایا ہے تاکہ وہ اسے خریدنے سے پہلے اس پر ویچار کر سکے بھارت سرکار کے اس پرستاب کا ای کومرس کمپنیوں نے سواگت کیا ہے اور بشواس دلایا ہے کہ آنے والے کچھ ہی دنوں میں ہم اس کی شروعات کریں گے اس کے لیے انہوں نے بھارت سرکار سے وقت بھی مانگا ہے تاکہ وہ اپنی ویپ سائٹ کو اپگریڈ کروا سکیں اس کے علاوہ بھارت سرکار نے چین کے ساتھ سٹیل آیات پر پانچ سال کے لیے انٹی ڈمپنگ ڈیوٹی لگا دی ہے جس سے بھارت کے گھریلو بیپاریوں کو بڑا فائدہ ملنے والا ہے چین کے علاوہ بھارت نے دو انیہ دیشوں بیعتنام اور دکشن کوریا پر بھی یہ ڈیوٹی لگائی ہے چین بیعتنام اور دکشن کوریا سے آنے والے پلوٹ، روڈ، سٹیل اُتپادوں ایلومینیوم یا زین کے علاوہ سرکلیٹڈ یا کوٹیڈ سامانوں پر انٹی ڈمپنگ ڈیوٹی لگائی جائے گی یہ اگلے پانچ سالوں تک رہے گی جس سے بھارت یا بازاروں میں چینی سامانوں کی بھی ایک سامان قیمت رہنے کی آشنکہ ہے یہ اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی 13.060 ڈالر پرتی میٹرک ٹن سے 173.060 ڈالر پرتی میٹرک ٹن ہونے والی ہے اور یہ تینوں دیشوں کے لیے الگ الگ ہوگی سرکار کے اس قدم کے ذریعے بھارت کے گھرے لو بیپاریوں کو کافی لاب ملنے والا ہے وہیں بھارت سرکار کے اس اعلان کے بعد چین کی کمر ٹوٹ چکی ہے اس کے علاوہ بھارت سرکار چین سے آنے والے سولر موڈیول، سولر انورٹر اور سولر سیلز پر اگر سے بیس پرتیشت کی بیسک کسٹم ڈیوٹی یعنی بی سی ڈی لگانے کی تیاری کر رہی ہے موجودہ سامنے میں چین سے آنے والے سولر ایکوپمنٹ پر پندرہ پتیشت کی سیفگار ڈیوٹی لگتی ہے بھارتے بزاروں میں سولر ایکوپمنٹ کے ایک شیطر میں چین کا کافی دب دباد دیکھنے کو ملتا ہے دیش میں جو بھی سولر ایکوپمنٹ بکتے ہیں اس کا لگ بھگ 80 سے 85 فیس دی حصہ چین سے آتا ہے آنکڑوں کے لحاظ سے اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو بپورش 2019-2020 کے پہلے نو مہینے میں ہی بھارت نے ڈیڑھ ارب ڈالر کے سولر ایکوپمنٹ کا آیات کیا تھا ان میں سے کیول چین سے ہی ایک دشملب دو ارب ڈالر کا آیات ہوا تھا اگر بات ان یک شیطروں کی کریں تو سرکار کے ٹیلیکوم منترالے نے بی ایس این ایل کو چین کے سامانوں کا کم سے کم استعمال کرنے کو کہا ہے بی ایس این ایل میں 4G فیسلیٹی کے اپگریڈیشن میں چین کے زیادہ سامان کا استعمال ہونا تھا جسے اب کم یا فرنا ہی کرنے کی بات کہی گئی ہے ٹیلیکوم منترالے کے علاوہ بھارتیا ریلوے نے بھی چینی کمپنی کے ساتھ 471 کروڑ روپے کا قرار خط کر دیا ہے یہ قرار 2016 میں ہوا تھا جس میں کانپور اور دیندیال اتپادھیای ریلوے سٹیشن کے سیکشن پر 417 کلومیٹر کے روٹ پر سگنلنگ اور ٹیلیکومنیکیشن کا کام ہونا تھا حالانکہ بھارتیا ریلوے نے اس کے لیے کمپنی کے خراب پردرشن کو ذمہ دار کر آیا ہے بھارتیا ریلوے کے علاوہ حریانہ کی خٹر سرکار نے بھی ہسار اور یمنانگر کے تھرمل پلانٹ سے جڑے 842 کروڑ روپے کا ٹینڈر رد کر دیا ہے اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ بھارت میں بوئیکوٹ چین کا نعرہ اب بلند ہونے لگا ہے خودرہ بیپاریوں کا سنگڑن ہے CAIT یعنی Confederation of All India Traders جو لگاتار چینی سامانوں کا وحشکار کرنے کی بات کر رہا ہے جس نے سبھی بزنس گھنانوں سے اس پہل کا حصہ بننے کی بات کئی ہے اس کے علاوہ اس نے کئی بڑی ہستیوں کو بھی آگے آ کر لوگوں کے اس کے پرتی جاگروپ کرنے کو کہا ہے لیکن یہاں پر یہ سوال کھڑا ضرور ہوتا ہے کہ اگر سرکار سچ میں چین کو آرثیق مورچے پر پٹکنی دینا چاہتی ہے تو سبھی چینی اتفادوں پر پتیون کیوں نہیں لگاتی ذرا اسے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بھارتے مارکیٹ ایک فری مارکیٹ ہے یعنی یہاں گراہکوں کو اپنی مرضی سے بازار سے بستور کھریدنے کا عدی کار ہے ایسے میں گراہک بازار سے وہی چیز کھریدنا چاہے گا جو اسے سستے اور اچھے دام میں ملے یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ چین سے جو سامان آتا ہے وہ بھارتے سامانوں کے مقابلے کافی سستہ ہوتا ہے ایسے میں یہاں یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ بھارت پہلے ایسے سامانوں کا نرمان کریں جو چین کے سامانوں سے بہتر اور سستہ ہو اس کے علاوہ World Trade Organization یعنی WTA کے نیموں کے مطابق بھارت سیدھے طور سے چینی اتبادوں پر پونڈ پرتیبند نہیں لگا سکتا ہے بھلے ہی سرکار چینی اتبادوں پر پونڈ پرتیبند نہیں لگا پا رہی ہے لیکن سرکار نے آرثک طور پر چین کی گھیرے بندی شروع کر دی ہے اب یہاں یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ کیا اس قدم کے بعد ہم چین کی اکڑ توڑنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ویرو ریپورٹ سینٹر نیوڑس موسیقی